موسیقی کیا اندیرہ گانتھی کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی بانگلہ دیش کا ادھار کریں گے کیا بانگلہ دیش میں پھیلی ہنسا شانت کرنے کے لیے بھارت کو کرنا ہوگا حس سکشیب آخر کہاں ہیں شیخ حسینہ اور اگلا قدم ان کا کیا ہو سکتا ہے اب کون بنے گا پردھان منتری ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کریں گے کوشش یہ جاننے کی کریں گے کوشش کے بانگلہ دیش میں پھیلی ہنسا کا وہاں پر رہ رہے ہیں ہندوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے وہاں کے علپ سنکھکوں کے اس وقت کیا حالت ہے اور انہیں اس حالت سے نکالنے کے لیے بھارت کی کیا بھومی کا رہنے والی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے تازہ گھٹنا کرم کی ابھی تک بانگلہ دیش میں کیا کچھ گھٹیت ہوا جس کے کچھ پوائنٹرز میں آپ کو جلدی جلدی پڑھ کر سنا دیتا ہوں جہاں پر ابھی ایک طرف بانگلہ دیش میں اراجکتہ کی اگنی پھیلی ہوئی ہے اور اس اراجکتہ کی اگنی کی شروعات ہوئی تھی ایک آندولن سے ایک آندولن جو کی 1971 کے مکتی یدھ میں حصہ لینے والے لوگوں کو سرکاری نوکری میں دیے جا رہے آرکشن کے ویرود میں شروع ہوا چھاتروں کا یہ آندولن اس طرح ایک بڑی اگنی کے روپ میں پر جلد ہو اٹھے گا یہ شاید ہی وہاں کسی نے سوچا ہو اور پوری دنیا میں اب اس کے کیا پرنام جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دراصل آرکشن کے ویرود میں شروع ہوا یہ آندولن کچھ سمائے کے لیے شانت ہوا تھا جب وہاں کی سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کا آرکشن ان لوگوں کو دیے جانے کی مناہی کر دی تھی اس پر روک لگا دی تھی اور اس کے بعد کچھ سمائے کے لیے آندولن شانت ہوا لیکن اس کے بعد ایک بار پھر آندولن بھڑ گیا اور یہ بڑھتے بڑھتے اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہاں رہ رہے سنکھیکوں پر حملے ہو رہے ہیں وہاں کے ہندو مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سب اراجک گھٹناوں کے بیچ پردھان منتری شیخ حسینہ جو کہ اب پردھان منتری نہیں ہے استیفہ دینے کے بعد بیتی رات انہوں نے وہاں کے سینہ کے مالوہ حق جہاد سے دلی کا رکھ کیا حالکہ اس سے پہلے وہ لندن جانے کی کوشش میں تھی لیکن لندن کی سرکار نے فی الحال انہیں یہ پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ لندن میں راجنیتک شرن لے سکیں پھر ان کے پڑوسی دیش اور ہمیشہ ساتھ دینے والے بھارت نے ان کا ساتھ دیا اور وہ دلی کے نزدیک کازیباد کے ہنڈن ائر بیس پر آ کر لینڈ کی جہاں پر عجید ڈوبھال نے ان سے ملاقات کی حالکہ ان دونوں کی بیچ کیا کچھ بات چیت ہوئی یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن عجید ڈوبھال کی جس طرح سے بھارت کی سرکشہ کے درشتی سے بھومی کا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ بنگال سے لگتی ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی سیما کو سرکشت کرنا عجید ڈوبھال کی پراتھمکتہ رہی ہے اور بھارت کے آنترک اور باہرک سرکشہ کو دیکھتے ہوئے عجید ڈوبھال کی بھومی کا یہاں کافی اہم ہو جاتی ہے عجید ڈوبھال جو کہ دنیا بھر کے کئی ایسے ماملوں کے بہت گوڑ جانکار ہیں جو بھارت کی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے آوشک ہے اور بانگلہ دیش میں پھیلی اراجکتہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آتنک وادے اس بات کو سنشت کریں کہ وہ بھارتیہ سیما میں کسی بھی طرح سے پرویش نہ کر سکیں چونکہ وہاں پر پھیلی اراجکتہ کے بعد وہاں کے کئی جو الپسنکھک ہیں وہ بھارت میں شرن لینا چاہتے ہیں اور اس بارے میں کئی راجہتک وقتیوں کے بیان بھی سامنے ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے شبہ اندو ادھکاری نے اس ماملے پر کیا کہا یہ بھی بتائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو اراجکتہ کی آگ وہاں پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے کیندر کی نریندر موڈی سرکار نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی اور پردان منتری نریندر موڈی بیت منتری نرملا سیتارمن برکشہ منتری راجنا سنگھ گری منتری آمیٹشا ڈوبال اس بیٹھک میں موجود تھے اور اس بیٹھک میں کیا نرینے لیا گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس بیٹھک میں کیندر کی نریندر موڈی سرکار نے وہاں کے جو الپسنکھک ہیں وہاں کے جو ہندو ہیں جو کی قریب ایک کروڑ تیرہ لاکھ ہندو وہاں رہتے ہیں جن پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور دنگائیوں نے کئی مندروں کو بھی اس کا نشانہ بنایا ہے اور ہنسک گھٹناوں سے بھارتیوں اور وہاں رہ رہے آٹھ ہزار کے قریب چھاتروں کو اس کا نقصان نہ جھلنا پڑے اس کی دنش نہ جھلنے پڑے اس کے لیے بھارت کی کیندر سرکار میٹنگ کرے سے سنشت کر رہی ہے بنگال سے لگتی لمبی زمینی سیمہ پلائن کا خطرہ جیسے مدو پر اس بیٹھک میں چرچا ہوئی اور ایک بڑا فیصلہ لیا گیا جس میں ہندو پریواروں کو سرکشہ دیے جائے اس کے سنبند میں اسے سنشت کیا جا رہا ہے اور دراصل جنتہ کے بھاری ویروت کے بعد شیخ حسینہ نے اب دیش چھوڑ دیا ہے اور وہ بھارت میں اس وقت موجود ہیں اور اس بارے میں چونکہ اب تک جو ستتی رہی ہے اس میں چھاتروں کے ساتھ جو شروع ہوا اندولن اس کے چلتے وہاں کی عراجت تاب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر رہ رہے آتنک وادی بھی اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح سے پلائن شروع ہو اور کب ہم بھارتی سیمہ میں پرویش کر جائیں اس وقت وہاں کی ستی کافی خراب ہے کئی جگہ سے ہنسک گھٹنائیں ہوئیں اور کئی جگہ سے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں اور اس بیچے جو نرنے وہاں کے پور پردان منطری شیخ حسینہ نے لیا ان کے نرنے کو لے کر کئی طرح کی سوال بھی اٹھ رہے ہیں لیکن پہلے ان کی خود کی سرکشہ بھی سنشید کرنا ضروری تھا دراصل جنتہ کے بھاری ویروت کے بیچ وہ اب بانگلہ دیش چھوڑ کر لوٹ آئی ہیں بھارت تو چونکہ اس سے پہلے ان کا پریوار ڈلی میں ہی کہیں رہا کرتا تھا حالکہ وہ سرکشہ درشتری سے ایک الگ وشہ ہے چونکہ 1971 میں جب مکتہ واہنی کا گھٹن کیا گیا اور چرچہ یہ شروع ہوئی کہ اب جو پشیمی پاکستان ہے وہ بانگلہ دیش بنے گا اس بیچ اندرہ گاندھی نے ایک پرمک بھومی کا نبھائی تھی اور اب پردان منطری نریندر مودی اس میں ایک بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں بانگلہ دیش میں پھیلی اراجکتہ کی آگ کو شانت کرنے کے لیے علاقہ وہاں کی سینہ نے اب مورچہ سنبھال لیا ہے اور تکتہ پلٹ کے بعد اب جو اندر کھانے سے جانکاری مل رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوبل پرسکار وجیتہ محمد یونس اب وہاں کے پردان منطری بن سکتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے لیکن وہاں کی پور پردان منطری شیخ حسین آپ کہاں جائیں گی کیا فنلینڈ جائیں گی یا سرزلینڈ جائیں گی یا پھر لندن جہاں کے سرکار نے انہیں پمیشن نہیں دی ہے بھارت جو کہ ہر بگڑے حالات ہر بپریت پرسکتی میں اپنے پڑوسی دیشوں کا ساتھ دیتا ہے پاکستان اور چائنہ کی بات اگر چھوڑ دیں تو چونکہ یہ ایسی دم ہے جو کبھی سی دن نہیں ہو سکتی حالانکہ اس بیٹ ان کے پریوار کے لوگوں سے نیوزیٹین نے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کے شیخ حسینہ کے بیٹے سے باتشیت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے انہوں نے بنگلہ دیش میں نئی ویوستہ پر سوال اٹھائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں نئی ویوستہ وہاں کے ہندو کے لئے مفید نہیں ہے اور شیخ حسینہ کے بیٹے نے نیوزیٹین سے باتشیت میں یہ دعویٰ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیڈر سیف رہنے چاہیے اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسے چنا اور وہاں وہی ملے گا جو انہوں نے چنا ہے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ میری سوچیہ نہیں ہے چونکہ اس پورے بواد سے اب وہ خود کو الگ بتا رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ حسینہ یعنی ان کی ماں سے ان کی باتشیت ہوئی اور وہ اچھے سپیرٹ میں ہیں لیکن وہ ہتاش ہیں وہ دکھی ہیں وہ نراش ہیں اس بات سے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے چونکہ انتہ تو گتوہ وہی ان کا دیش ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑا دعوی یہ کیا کہ بنگلہ دیش کے اتنے وکاس کیے جانے کے بعد ملٹینسی سے لڑائی کیے جانے کے بعد اور انکم اور میڈ انکم دیش بنائے جانے کے بعد یہ حالات اب وہاں کے لئے اچھے نہیں ہیں حالانکہ انہیں کوئی راجنیتک عاشرہ ضرور لینا ہوگا پریوار کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے اور استیفہ دینے کے بعد وہ وہاں پر کچھ کہنا چاہتی تھی ان کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا چونکہ جس طرح سے جن حالاتوں میں یہ استیفہ ہوا انہیں دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید معاملہ شانت ہو جائے لیکن شیخ حسینہ کے استیفہ دینے کے بعد بھی یہ معاملہ شانت نہیں ہوا ایسے میں انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ استیفہ دینے کے بعد وہاں کے لوگوں کو سمبودت کرنا چاہتی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ موقع نہیں ملا لیکن ہنسہ اور ہنسہ گھٹناوں کے بیچ بنگلہ دیش کو انہیں چھوڑنا پڑا لیکن وہ وہاں رہنا چاہتی تھی وہ وہاں پر رہ کر اپنے لوگوں کے بیچ رہنا چاہتی تھی اور سمبودت کی آگے بھوشش میں وہ پھر سے راجنتک لڑائی میں حصہ لے کر وہاں کے لوگوں کا نترتف کرنے کی کوشش کرتی یہ شیخ حسینہ کے بیٹے نے دعویٰ کیا ہے برحال آپ کو بتا دیں کہ شیخ حسینہ جو کی بنگلہ دیش میں چھپن پرتیشت آرکشن کے ویروہد میں ایک جولائی دوہزار چوبیس اس کو چھاتر آندولن کے چلتے ہنسک گھٹناوں کے چلتے انہیں استیفہ دینا پڑا اور پندرہ جولائی کو جو ہنسک گھٹنا ہوئی اس میں قریب دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور اب تک یہ سنخیہ بڑھ کر تین سو کے آس پاس پہنچ گئی ہے اکیس جولائی کو سپریم کورٹ نے آرکشن کو چھپن پرتیشت سے گھٹا کر سات پرتیشت کر دیا تھا جو لگ بھگ ن کے برابر ہے علاقی پچیس جولائی کو حسینہ کو میرپور اور میٹرو سٹیشن جب وہاں پہنچی اور وہاں توڑ پڑ کو دیکھا انہوں نے تو وہ رو پڑی اس کے بعد جانکار یہ ملی کہ چھاتروں کی موت پر انہوں نے کوئی پرتکریا بھی نہیں دی اور اب ستتی یہ ہے کہ چار اگست کو ہزاروں لوگوں نے حسینہ کے استیفہ کی مانگ کی اور انہوں نے استیفہ دیا دراصل اس دوران بھی 97 لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری ملی اور اب وہ بھارت آ چکی ہیں جھاکہ سے انہوں نے اپنا جو آدھکاری کا آواز ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور بھارت کی کیندر کی سرکار نے انہیں شرن دینے کے لیے جو پہل کی ہے اسے دنیا بھر میں آلہ کیسا رہا جا رہا ہے آلہ کی اس پورے معاملے کو لے کر اب اندر خانے کیا کچھ چل رہا ہے اس پر اور ڈیٹیل ہم آگے پہنچائیں گے لیکن بانگلہ دیش کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت بانگلہ دیش میں راجکتہ کا ماحول ہے اور وہاں پھیلے دنگے وہاں کے الف سنکھیکوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں جو اس کے لیے کیندر کی نریندر مودی سرکار لگاتار پریاز کر رہے ہیں کہ وہاں کے ہندو اور وہاں کے الف سنکھیک پریباروں کی رکشہ کی جائے اور شبیندو ادھکاری جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اداور نیتا ہیں اور ریتا وپکش بھی ہیں اور اس بارے میں بنگال میں ہندو شرنارتھیوں کو جگہ دی جائے گی کیا ایک کروڑ تیرہ لاکھ سے زیادہ قریب ہندو شرنارتھی وہاں پر آ سکتے ہیں ایسا دعویٰ انہوں نے کہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے علاوہ آخر انہوں نے اور کون شرن دے گا کیا بھارت میں ہی بانگلہ دیشی علپ سنکھے کو شرن ملے گی یہ اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا لیکن اس وقت جو حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں پڑوسی ہونے کے ناتے مدد کرنا بھارت کا کرتب بنتا ہے علاقی سراتن سنسکرتی تو اسی اور اشارہ کرتی ہے لیکن اپنی سرکشہ پہلے ہونی چاہیے اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا ہے اپنی سیماوں کو اپنے لوگوں کو سرکشت کرنا ہے اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے اپ ڈیٹ لگاتا ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس ویڈیو میں فلالت نہیں